موسیقی بیچارے صبح کے یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ ان کے بھی اولادیں ہیں بچے ہیں گھر پہ وہ کیسے کھائیں گے ان کا چورہ کیسے جلے گا تو اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے ملک کے حالات کے مطابق چلنا چاہیے جس فقط ملک میں ایسے کاموں کی اشد ضرورت ہے بالکل ایک میں آپ کو اور سٹوری بتاتا ہوں ایک خاتون پولیس والے کہلیں کہ ہر دفعہ غلط نہیں ہو سکتی یہاں پہ کچھ چھوڑا سا ہم کام کر رہے تھے انہوں نے ہمیں دیکھا اور انہوں کو بھی موٹیویٹ ہوئے تھوڑا سا یہ بھی کام کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے کیا آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو کال آئی دوست کی اور انہوں نے بھی کہا کہ میرا بھی کنٹی بوٹا میرا بھی سبٹ ڈال لیجئے وہ بھی شامل ہو گئے تو بہت شکریہ مطلب آپ نے بھی ان لوگوں کے ساتھ تعاون کیا اللہ تعالیٰ کو جزائی خیر دے اور انشاءاللہ یہ مت کہہ جائے گا یہ کاروار اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور یہ میرے خیال میں ساس و گناہ آپ کو ملے گا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ چچا جی ہے ان کے ساتھ بھی ماشاءاللہ تعاون کیا اور یہ بھی کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میسیج آیا لیکن آپ کو پیسے نہیں ملے آپ جو احساس سینٹر بنا تھا وہاں پہ گئے تھے نہیں میں وہاں پہ نہیں اس نے کہہ تھی کہ وہ جب تم کو انتظار کرو تم کو جو بتا دے گا آج دن تک یہ ڈیٹ میں نہ ہو گئے پونے دو منہ ہو گئے یہ آج دن تک مجھے نہیں بتا نہیں جہاں پہ پیسے تقسیم ہو رہے تھے یہ میسیج لے کے اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے میسیج پہ مجھے نہیں آیا بارہ ہزار روپائے میسیج پہ نہیں آیا نہیں میسیج پہ نہیں آیا پھر آپ کی کوئی ریجسٹری ہوگی میں نے میسیج دیئے تھا وہ دری پھر دوبارہ ہوتے ہیں خواہدی آپ کی کوئی ریجسٹری کو بینک کا کاؤں کوئی پاسپورٹ بنا ہوئے ہیں میرا پاسپورٹ ہو آج سے تقریباً تیس سال پہلے بنا ہوا تھا بیس تیس سال پہلے تو وہ رکھارٹ آگیا ہوگا نا تو اس وجہ سے نہیں ملے نہیں اس پہ تو ہم نہ گے بار بس خواہدی ہے سے بس ضائع ہوگے بنایا ہوا لیکن ضائع ہوگے چلیں آپ اپنا فون نمبر بولیں کوئی اگر آپ سے تعاون کرنا چاہیے ابھی میں فون نمبر میں دے رہا ہوں آپ ذرا نوٹ کریں آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا میں ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے نہیں آپ کو میسیج آیا میسیج جہاں میسیج جہاں مطلعہ بینا حاکدار ہیں اُٹھے ہون بارہ ہزار لکھ کے نہیں گاؤنا کلے مطلعہ تُس ہی پنجابی جگہل کروگے جی جی وہ کہہ رہے سن کے حاکدار ہیں لیکن مسئلہ کی ہویا میں ساتھ بارہ ہزار نہیں اگر بارہ ہزار جب آئے گا تجھے ملے گا نہیں جب آئے گا تو ملے گا کب تک آئے گا پتہ نہیں ہوں آپ نے پتہ نہیں کہا کب آئے گا بے شمار اس طرح کے مسائل ہو رہے ہیں آپ ریجسٹری ہو سکتی ہے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کال سینٹر سار میرے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں ہے ایک ہو موٹر سیکل دوزار چھے موڈل تو وہ آپ کے نام ہے نہیں وہ بھی میرے نام نہیں ہے کس کے نام ہے وہ وہ جس کا جس کو لیاو دائینا بس کوئی نہ کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے مطلب ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ آئیں گے بس اتنا بڑھڈ ہے نہ وہ بھی نہیں کر سکتے ایک میں آپ کو اور سٹوری بتاتا ہوں ایک خاتون ان کو طلاق ہو گئی طلاق ہونے کے بعد ان کی شادی دوسری شادی ہو گئی وہ اسی طرح سے ہمیں پتہ لگا گھر میں کام کرتی نہیں اب ان کے جو مطلب ہزبینٹ سے انہوں نے ان کو طلاق دے دی ٹھیک ہے تو جب ان کا ٹائٹہ گیا ناظرہ میں ناظرہ سے اساس پروگرام کرتا ہے تو وہاں پہ ان کو پتہ لگا کہ ان کے جو ہزبینٹ سے ان کے نام ریجیسٹری تھی وہ وہاں سے ریجیکٹ ہو گئی اب جب دوسری طلاق ہو جائے ان کو وہاں سے بھی مطلب ریجیکٹ کر دیا جائے تو میرے خیال میں وہ ریجیسٹری جو ہے وہ بیوہ کتون ہے دوسری مرتبہ ان کے کو کسی کام نہیں ہے تو یہ اس طرح کے یہ صرف ایک مسائلہ جو ہمارے سامنے آیا مطلب یہ بھی کہہ رہے ہیں اب ان کا تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے کیا ہے یہ ایک مسائلہ اس طرح کے بے شمار مسائلہ تو یہ حکومت پاکستان کو جائیے کہ بارہ حساس پروگرام جو کر رہے ہیں حساس پروگرام کے تحت اس کو ذرا تھوڑا سا مزید براؤڈ کریں تھوڑا سا بڑھائیں بڑھانا چاہیے اور بنانا چاہیے اور پوری توجہ کے ساتھ کرنا چاہیے توجہ کے ساتھ کریں جس طرح سے یہ بیوہ کا مسئلہ ہوا یہ معاملہ ہوا ہے اور باقی جو ہے اس کے علاوہ کہہ لیں کہ نادرہ کی ڈیوٹی لگائی جائے تاکہ وہ بہتر اقدام اٹھائیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ فسیلیٹر کیا جائے پولیس والے آپ کو کون سے تنگ کرتے ہیں پولیس والے کہ یہاں جو کوئی ڈالے والا آتے یا دوسرا دو پولیس والے کہاں سے اٹھاتا ہے جو چوک میں بیٹا ہوتا ہے کھائیں بھی ہوتا سے اٹھا کے لے جاتے مانگنے والے ہیں آپ لوگ یہ چوک کے اندر اس طرح سے فاصلہ نہیں رکھتے ہوں گے یہ فاصلہ بھی ہمارا بھی کام میں ہمارا فاصلہ جو کھڑے ہیں یہ بھی کام میں کم سے کم تین میٹر کرنا چاہیے ہم نے پاسلہ پاسلہ بھی بیٹھ جاتے پھر بھی اس کے باوجود یہ مجھے پھٹھا کے لے جاتے پتن کو مجھے پکڑا جاتا میں آ رہا تھا گھر جا رہا تھا تقریباً تو ایک ڈالی والی نے بولے ہاؤ نہیں پولیس والے کہہ لیں کہ ہر دفعہ غلط نہیں ہو سکتے وہ بھی کچھ آپ کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں آپ کے گھر والوں کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں وہ بات چھوڑ دیں لیکن بیسکلی اسلام آباد پولیس کی اس طرح کی شکایتیں اس کا شکایت ہے مجھے کل بھی اس طرح وہ بندے اٹھایا تانے پہ شام تک بریٹھا دیا شام پہ چھوڑا دیا تین سو چانسو روپے تین سو چانسو روپے مرزا فقر صاحب نے تو ان کی ہیلپ کی ہے تو چلے میں بھی ان کا شکر گزاروں ان کا نمبر ہے یہ بتا رہے ہیں 030302 میں سکرین پر بھی منشن کر دوں گا کروا دوں گا 0302 588632 ان کا جو فون نمبر ہے 0302 5168632 تو ان کو ہیلپ کرنا چاہے تو آپ ان کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں سار دی میرا بچے تھا نمبر ہے میں تو موبیل دی شہر کی نہیں اور خواہدین ان کی بھی ہیلپ کریں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 0346 03461527924 سار دی یہ پھر ہے نا ہمارا بیوی کا وہ سوک کے پاس نیچ موٹ گئے میں بہت تانگا ہوں 12000 عمران کھانوالہ تو مجھے لے دے ہو نا نہیں وہ تو ہم نے اپیل کیا کہ اگر آپ کا یہ مسئلہ تو پیمز ہاؤسپٹل میں آپ گئے سار جی یہ کیا ہے اسپتال یہ والا جی ٹین والا آپ جی ٹین کو چھوڑیں پیمز ہاؤسپٹل میں جائیں وہاں پہ آپ ایڈمیٹ ہو یہ انشاءاللہ کچھ ہو جائے گا مارکس نے یوز کیوں نہیں کیا آپ کو پتہ کیا ہے کہ کرونا کی وباہ پھیلی ہوئی ہے کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی وباہ پھیلی ہوئی ہے اور کتنے مواد ہو رہی ہیں کتنے لوگ مر رہے ہیں یہ سب پاکستان بند پڑ رہا ہے اسی کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں تو پھر آپ احتیاط کیوں نہیں کہتے ہیں احتیاط کریں نا کہ مارکس پہنے اور اپنا بھی تحافظ کریں اگلے کا بھی تحافظ کریں یہ لیں آپ مارکس پہنے یہ ابھی آج کے لیے نہیں اس کا مستقل استعمال کرنا آپ نے ٹھیک ہے؟ ان کو بھی دیں ذرا وہ بھی بیٹھے ہیں یہ فیس مارک پبندی سے استعمال کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے؟ ادھر بھی آئے اس سے آپ کا تحافظ ہے آپ کی جان بچ سکتی اس سے یہ ہی تھی ہم اس کیوں کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں آج جن تک ہم تو کچھیں خالی نہ راشن دے رہے نہ پیسے دے رہے اچھا جی یہ یہ بابا جی کہہ رہے ہیں کہ یہ مارکس کا ہم کیا کریں اگر زندگی نہیں ہوگی تو کیسے کھائیں گے کیسے جییں گے ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسے دیتے ہیں یا راشن دیتے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے دیتے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دو کہہ یکم مائی ہے اور مزدور ڈے ہے مزدور ڈے کو مزدور کو چھٹی ہونی چاہیے اور یہ مزدور کام پہ ہوتے ہیں دوسرے لوگ گھر پہ ہوتے ہیں مطلب یکم مائی والے دن مزدور کو چھٹی نہیں ہے باقی سب کو چھٹی ہے ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ پوسٹیں چڑھا رہے ہیں کہ یکم مائی کو مزدور کے علاوہ سب کو چھٹی ہوگی اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی اس طرح سے کریں ان کو چاہیے کہ وہ کوئی پیکٹ بنائیں پیسوں کی صورت بھی ان کی ہیلپ کریں تاکہ یہ بھی اپنی چھٹی والا دن ہے بہتر طریقے سے گزار سکیں یہ میسی جاتے ہیں مزدور کو ہیلپ کرنے چاہیے یکم مائی کو ان کے ساتھ اظہار اجتی کرنا چاہیے ان کے لئے کھانے کو کچھ دینا چاہیے تاکہ یہ آرام سے گھر بیٹھ کے اپنا چورا جلائیں بچوں کو جلائیں تو میں تو یہی پیغام دوں گا کہ ان کی ہیلپ کریں اور جو بھی حق بانتے ہیں ان کا حق ادا کرنا چاہیے جی بلکم ان کی اپنی کوشنز یعنی کہ پریونٹی مائیت جو تھی فیس ماسک کے ساتھ ان کو دیا تاکہ یہ خود بھی محفوظ رہیں اور باقی وہ بھی انشاءاللہ ان کی ہیلپ کریں گے تھوڑا ساتھ تاکہ یہ بھی اپنا وہ کر سکیں تو جو لوگ اتراز کرتے ہیں کہ چلے پیسو کی ویڈیو نہیں بناتے باقی وہ ویسے ہم دے دیتے ہیں بغیر اس کے لیکن یہ جو ویڈیو تھی یہ ایک پبلک سروس میں سی تھا تاکہ لوگوں کو آویرنس ہو سکیں دیکھیں بات سنیں پیسے دینا راشن دینا اگر ویڈیو بنانا یہ کوئی نجائز کام نہیں اتنی لیکن ترقیب دلانا ہے بیسنگ ہے لوگوں کے اندر آویرنس ڈالنی ہے کہ یہ کام کریں یہ بچارے صبح کے یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے لیے ان کے بھی اولادیں ہیں بچے ہیں گھر پر وہ کیسے کھائیں گے ان کا چورہ کیسے جلے گا تو اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے ملک کے حالات کے مطابق چلنا چاہیے اس فقط ملک میں ایسے کاموں کی اشد ضرورت ہے بالکل یعنی کہ ان لوگوں کو اشد ضرورت ہے یہ مصحقین ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہم تو یہ کاری نہیں ہیں الحمدللہ اگر کوئی ہمارے ساتھ تعاون کرنا جاتے تو وہ راشن کی صورت میں کرے تاکہ ان جیسے لوگوں کو راشن ہم فراہم کر سکیں تو باقی انشاءاللہ ان کی ہم ہیلپ کر کے جائیں گے اور جو پریونٹیو میئیت تھے مطلب یہ کچھ بھی ہیں گلابز کی صورت میں یا فیس ماس کی صورت میں تو وہ تو ہم ان کو دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی تھوڑی سی ہیلپ بھی کر کے جائیں گیا اگر آپ کو بھی اپنے اردگیرد نظر آتے ہیں تو ان لوگوں کی ہیلپ کریں